میرے پیارے بچوں آپ سبھی کو نمسکار کیا حال ہے آپ سبھی کے مطروں دوستوں سجنوں آپ سبھی کا سواگت ہے اس کلاس میں جلدی سے کمنٹ کر کے یہ سر نو سر میں بتائیے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں تو جلدی سے کمنٹ کریں میرے پیارے بچوں جی رام رام بھائی پرشاند امان دیپاک سیوام سچین پانڈے سونی کا ٹیک نمن دیشوال رویندر یادہ آیوس روئے پرشاند میتھ انفورمیشن نیراج ایکسٹر اب بہت کوسک کیشا کمار سوراو ابھیر ریسا ٹنکو کوسک ریتو راہول گراج گوراو ریتیش دیپاک رشب سندی پھنی پھنی سنگھ میرے پیارے بچوں آپ سبھی کا سواگت ہے کون بنے گا کروڑ پتی میں کیونکہ یہاں جب آپ پڑھوگے آپ کا سیلیکشن ہوگا نوکری لگوگے تو آپ اپنے آپ میں کروڑ پتی بن جاؤگے دھن سے کہاں کوئی کروڑ پتی بنا ہے من سے کروڑ پتی بنا ہے آئیے میرے پیارے بچوں آپ سبھی کا سواگت ہے میری کلاس میں آپ سبھی کا پنے سواگت کرتے ہیں میں پڑھانا سرو کرتا ہوں میرے دوستوں آج میرا نیا بیچ سرو ہوا ہے اور اس بیچ کی آج پہلی کلاس ہے اور اس کلاس کو ہم یوٹیوب پہ بھی لائیو رکھ رہے ہیں تاکہ یوٹیوب کے بھی بچے کچھ سیکھ پائیں بہتر جیجیں اور کچھ نیا سیکھ پائیں میرے پیارے بچوں آئیے میرے دوستوں پہلی کلاس ہے اور ہم پہلی کلاس میں بہت اچھا ٹاپک اٹھانے جا رہے ہیں لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی مگر موٹی باتیں آپ سب کو دھیان دینی ہوگی بیچ میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے اور وہ یہ میرے بچے کہ کوئی بھی چیپٹر کسی ایک چیپٹر کے کونسپٹ سے کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے اس چیپٹر کو پورا کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹے بہت سارے اور کونسپٹ بھی ہمیں پک کرنے پڑتے ہیں جو کسی دوسرے چیپٹر کے حصے ہوتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو اس چیپٹر سے جو بھی میں چیپٹر پڑھا رہا ہوں اس چیپٹر کے کونسپٹ اس کو تو بہت ڈیٹیل میں بہت من کر کے پڑھنا ہے لیکن کچھ ایسے کونسپٹ بھی استعمال کرنے پڑیں گے جو اس چیپٹر کے نہیں دوسرے کے تو ان کو سیمپل چھوٹی چھوٹی ٹائم سپیم میں ختم کرنا ہے اور چھوٹی چیزوں ان کی سیکھنی جب ان کی باری آئے گی تو انہیں ڈیٹیل میں بہت اچھے طریقے سے جا دیں گے تو آئیے میرے پیارے بچوں سامنے بورڈ پر آپ کا سواغت ہے میرے بچوں آج میں جو چیپٹر شارٹ کرنے جا رہا ہوں اس سے چاہے سیڈی ایس ہو ایس ایس ای ہو یا کوئی بھی سٹیٹ ایکزام ہو یو پی سب انسپیکٹر ہو کوئی بھی ہے ہر ایک ایک ایکزام میں اسے کوشن پوچھے جاتے ہیں ہر ایک ایک ایکزام میں کوشن پوچھے جاتے ہیں اور اچھے اچھے لیول کے کوشن پوچھے جاتے ہیں اور یہ چپٹر کاؤنٹ ہوتا ہے سپیڈ بڑھانے میں آپ کی تو میرے بھائیوں میں سروات کروں گا لیکن سروات کرنے سے پہلے کچھ چھوٹی چیزیں چھوٹ چھوٹی باتیں آپ کو اور سکھانی ہے اس کے بعد پھر ہم اس چپٹر پہیں گے چطر ویدی یادو جی دھنیوات پارملا بک کے لیے فیڈ بیک دینے کے لیے ڈیویجیبیلیٹی کہاں لگایا بھائی آئی رہا تو میرے بچے میں آنے والے پانچ منٹ کے اندر اندر ڈیویجیبیلیٹی رول کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتانی ہیں ڈیویجیبیلیٹی رول ایک بہت بڑا چپٹر ہے جس کو ملعب نمبر شسٹم جب میں پڑھاؤں گا تب وہاں میں اس کو سکھاؤں گا پوری ڈیٹیل میں یہاں صرف اتنا ہی پک کروں گا جتنی مجھے ضرورت ہے اور سیدھا سیدھا نیام پہ چلا جاؤں گا اور وہیں سے چرچہ کروں گا میرے پیارے بچوں دو سے کوئی نمبر کب ڈیوائیڈ ہوگا دو سے کوئی سنکھیا کب بھاگ ہوگی تو دو سے کوئی سنکھیا تب ہی بھاگ ہوتی ہے جب اس کا آخری ڈیجیٹ دو سے ڈیوائیڈ ہو جائے جب کسی سنکھیا کا آخری ڈیجیٹ دو سے بھاگ ہو جائے گا تو سنکھیا بھی دو سے بھاگ ہو جائے گی جیسے ہم یہ بتاؤ کہ چھے دو سے بھاگ ہو رہا ہے ہاں تو یہ سنکھیا دو سے بھاگ ہو جائے گی پانچ دو سے بھاگ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو یہ سنکھیا دو سے بھاگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی ان کا نیام ہی رہتا ہے دو کی ڈیویجیبلیٹی کا کہ بھئی دو کی بھاجتہ کا نیام یہ ہے کہ جب آرام سے پڑھیں گے بیچ ہے یوٹیوب سیشن نہیں ہے بلکل دیرے دیرے کریں گے جب کسی کو کسی سے پیار ہو جائے جب کسی سنکھیا کا آخری ایک آنکھ دو سے بھاگ ہو جائے تو سمجھئے سنکھیا بھی دو سے بھاگ ہو جائے گے ایسے ہی میرے بچے اگر میں کہوں دو کی پاور دو یہ تھا دو کی پاور ایک تو جتنی پاور تھی اتنے ڈیجٹ ڈھونتے ہیں دو کی پاور دو چار کی بھاجتہ کا کیا نیام ہے تو ہم کہیں گے جب کسی سنکھیا کے آخری دو آنکھ چار سے بھاگ ہو جائیں گے تو سنکھیا بھی چار سے بھاگ ہو جائے گے اب آتے ہیں میرے بچے آٹھ سے کوئی نمبر کب ڈیوائیڈ ہوگا تو آٹھ کو لکھتے ہیں دو کی پاور تین تو جتنی پاور اتنے ڈیجٹ یعنی جب کسی سنکھیا کے آخری تین انکھ آٹھ سے بھاگ ہو جائیں گے تو سنکھیا بھی میرے بھائیوں آٹھ سے بھاگ ہو جائے گی میرے بھائی سولہ سے کوئی سنکھیا کب بھاگ ہوگی جب کسی سنکھیا کے آخری چار انکھ سولہ سے بھاگ ہو جائیں گے تو بھی وہ سنکھیا سولہ سے بھاگ ہو جائے گی پاور پور 32 سے کوئی نمبر کب ڈیوائیڈ ہوگا جب کسی سنکھا کے آخری 5 انگ 32 سے بھاگوں گے تو میرے بچے وہ سنکھا بھی 32 سے بھاگ ہو جائے گی ایسے ہی اگر میں کہوں 2 کی پاور n کی ڈیویجیبلیٹی کا نیم کیا ہے تو جب اس نمبر کے آخری n ڈیجٹ 2 کی پاور n سے بھاگ ہو جائیں گے تو میرے بچے وہ سنکھا بھی 2 کی پاور n سے بھاگ ہو جائے گی بہت ہی سندرتہ سے دیرے دیرے پڑھنے والے ہیں یہ بیچ کی کلاس ہے جو یوٹیوب پہ لائی ہے تو یوٹیوب کے بچے بھی کمنٹ کریں کلاس کے بچے بھی کمنٹ کریں اب مجھے جلدی سے بتائیے اس بات کو سارے بچے سمجھ گئے نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے وہ ہم پڑھیں گے نمبر سسٹم میں ابھی صرف ہم اتنی بات پڑھیں گے کلاس کا ٹائم روج رہے گا ساڑھے نو سے گیارہ آئیے اب میرے بچوں مجھے یہ بتائیے جو آپ کے سامنے یہ درشے دکھائی دے رہا ہے اس کو دیکھ کے بتائیے کہ بھئے ان میں سے کون کون سی سنکھیا چار سے بھاگ ہوگی جو آپشن درخین میں کون کون سی سنکھیا چار سے بھاگ ہوگی تو چار سے بھاگ ہونے کا نیمہ آخری دو انگ اٹھائیس چار سے بھاگ ہوتا ہے ہو جائے گا چھاسی چار سے بھاگ ہوتا ہے بھئے چار دنیا نہیں ہو رہا چار سے بھاگ نہیں ہوگی چو سٹ چار سے بھاگ ہوتا ہے سر دیکھتے ہیں چار اکم چار دو چار چک چو بیس ہاں سر ہو رہا اس کا مدلہ یہ سنکھیا چار سے بھاگ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں میرے بچے آٹھ کی بھی بھاجیتہ کا نیم کہ کوئی سنکھیا آٹھ سے کب بھاگ ہوگی یہ چپٹر نہیں ہے میں پہلے بتا رہا ہوں چپٹر نہیں میرے بھائی چپٹر کی سروعات میں کچھ بیسک فنڈے اٹھا رہا ہوں آٹھ کی بھی بھاجیتہ کا نیم بتاؤ تو بھائی آٹھ کی بھی بھاجیتہ آٹھ ہوتا ہے دو کی پاور تین ایٹ ہوتا ہے ٹو ریسٹو پاور تری تو جتنی پاور چڑھاتے اترے ڈیجٹ ڈھونڈنے ہوتے ہیں آخری تین ڈیجٹ ڈھونڈو اچھا ایک چیز اور بھی دھیان دے نا اگر کوئی نمبر چھے سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے نا تو چھے کے فیکٹر سے بھی ڈیوائیڈ ہوگا فیکٹر ہوگا دو اور تین دو اور تین سے بھی بھاگ ہوگا اگر کوئی نمبر میرے بھائی چھے سے بھاگ ہو رہا ہے تو دو اور تین سے بھاگ ہوگا اگر میرے بچوں کوئی نمبر بارہ سے بھاگ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سنکھا ایک سے بھی بھاگ ہوگی دو سے بھی بھاگ ہوگی تین سے بھاگ ہوگی چار سے بھاگ ہوگی چھے سے بھاگ ہوگی بارہ سے بھاگ ہوگی یعنی اگر کوئی نمبر ن سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو وہ n کے سارے فیکٹر سے بھی ڈیوائیڈ ہوگا فیکٹر کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں بھی explain کروں گا تو اگر کوئی نمبر 12 سے ڈیوائیڈ ہوگا تو 12 کے سارے فیکٹر سے بھی وہ نمبر ڈیوائیڈ ہوگا کوئی نمبر 6 سے بھاگ ہوگا تو 6 کے سارے فیکٹر سے بھی وہ نمبر ڈیوائیڈ ہوگا یہ میرے بھائیوں میری کہانی ہے اب مجھے دیکھنا ہے کہ 8 سے نمبر بھاگ ہونا ہے تو اگر کوئی سنکھیا میرے بچوں 8 سے ڈیوائیڈ ہوگی تو وہ 2 سے بھی بھاگ ہوگی 4 سے بھی بھاگ ہوگی 8 سے بھاگ ہوگی تو یہاں سکل دیکھو 3 کیا یہ 2 سے بھاگ ہوگا نہیں تو یہ 8 سے بھاگ نہیں ہوگا یہاں دیکھو اب آخری 3 انگ پکڑنے 8 کے لیے تو 8 چک باتیس آٹھے کمار بھاگ ہو رہا ہے یہاں آجئے آخری 3 انگ پکڑنے 8 سے بھاگ ہونے کے لیے تو 8 8 4 7 8 8 48 3 تو اس کا مطلب میرے بچوں واقعی دونوں آپشن سہی ہیں کیا میری بات سمجھ پائے میرے دوستو ہاں ہے نا بھائی جلدی سے یا سوڑنوں میں بتا دیا کرو یہ نیم بتایا بتاؤ بھائی ان میں سے کون سی سنکھیا سولہ سے بھاگ ہو رہی ہے تو سولہ کے لیے سب سے پہلے دیکھو 2 سے بھی بھاگ ہونی چیئے 4 سے بھی بھاگ ہونی چیئے 8 سے بھی بھاگ ہونی چیئے اور پھر سولہ سے تب وہ سولہ سے بھاگ ہونی تو جرور ہی نہیں ہے کہ آخری چارنگ بھاگ دیکھے دیکھے سب سے پہلے 2 سے بھی دیکھ لو 4 سے بھی دیکھ لو بھائی yes اور no میں آنسر دے دیا کرو ایک ہی چیز کی مانگ ہے نا میں مانگو نور دولت تو مانگو تمہارا کمنٹ بابو آئیے میرے پیارے بچوں پوری طاقت سے انگلیس میں بھی کشن راجپود بھائی انگلیس میں بھی بتا رہا ہوں so my dear student we have to check the divisibility rule of 16 so we have to check the last 4 digit but do not go for the last 4 digit just go for divisibility rule of 2, 4 اور 8 like دیکھو میرے بھائی سولہ جانے کے لیے پہلے ہی دیکھو کہ بھائی 2 اور 4 سے چیک ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ میں ہاں 32 بھاگ ہو رہا تابہ 16 سے بھاگ دیکھے دیکھو اب بھائی سولہ کا پہاڑا سب کو یاد ہوگا آخری چارنگ چی سولہ چک کے چھان میں یاد ہے کہ نہیں ہے سولہ ساتھے ایک سو بارہ سوڑاٹھے ایک سوٹھائی سولہ ساتھے ایک سو بارہ اگر میرے بھائی اس میں سے ہم گھٹا دیں گے تو گیارہ بچے اب بھاگ ہو جائے گا سولہ سے بھاگ ہو جائے گا مست ہے مست ہے بھاگ ہو جائے گا آپ ایک نمبر دو نمبر تین نمبر ایسے لیے بتا دیا گروہ ٹھیک ہے ایسے بات کر لیں گے کمنٹ پورا نمبر نہ لکھو آؤ بھیا اب جارہ دھیان دینا میرے بچوں آخری چار انگ پکڑنے سولہ سے بھاگ دینے کے لیے آپ کہیں گے ہاں سر آخری چار انگ پکڑنے میرے بھائی چار انگ سے پہلے آپ سولہ سے بھاگ لمبا جائے گا تو اس سے پہلے آٹھ سے بھاگ دے کے دیکھ لو بھلا ٹرائی کرتے رہو دیری دیری پریکٹس ہوگی تو آٹھ چوک بتیس بچہ چار آٹھ سے بھاگ نہیں ہو رہا تو سولہ سے بھاگ ہو گئی نہیں یہاں آئیے اے بابو چار اچھا چھانوے کو پکڑیے اب بھیا یہ چار سے بھی بھاگ ہو رہا ہے یہاں جیرو ہے آٹھ سے بھی بھاگ ہو رہا ہے اب اسے سولہ سے بھاگ دیں گے سولہ دونی بتیس سولہ دونی بتیس جائے گا میرے بھائی بچہ کتنا آٹھ پچاس سولہ پنجسسی سولہ چھک چھانوے یعنی سر یہ سنکھیا بھی سولہ سے بھاگ ہو جائے گی یعنی 1 اور 3 دونوں سولہ سے بھاگ ہو رہے ہیں میرے بھائی 1 اور 3 میرے بچے دونوں سولہ سے بھاگ ہو رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے اب میرے بچوں اگلی کہانی پاہتے ہیں کہ بھائی تین سے کوئی نمبر کب ڈیوائیڈ ہوتا ہے جب سبھی انکوں کا یوگ یعنی کسی سنکھیا کے سبھی انکوں کا یوگ تین سے بھاگو when sum of all digit is divisible by 3 then the number will also divisible by 3 یعنی کسی سنکھیا کے سبھی انکوں کا یوگ تین سے بھاگ ہو گیا میرے بھائی تو سنکھیا بھی تین سے بھاگ ہو جائے ایک کتی دیسی طریقے سے پڑھا رہا ہوں آو بھئی sum of digit should be divisible by 3 اچھا تین سے بھاگ دے تو کرنا کیا ہے تین سے کیسے جیسے مان لوں میں نے لگا 5,8,1,7,6,9,4,3,8,7,1 میں کہوں بتاؤں تین سے بھاگ دینا ایک تو طریقہ بیسک ہے کہ بھائی میں سارے انکوں کا جوڑ کروں تو دیکھو 5,8,1,7 اور ایسے لیتا جاؤں بھائی 5,8,13,13,14,14,7,21 21,26,27,27,27,9 36,36,4,40,44,43,43,43,43,43,48,1,51,51,56 8,58,58,69 تو 69 تین سے بھاگ ہو رہا ہے سر نہیں ہو رہا ایک تو طریقہ یہ والا بھائی سب کا جوڑ کرو اس میں گلتی کی سانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہے جو جو تین سے بھاگ ہو رہا اسے کاٹ لو جیسے پانچ اور ایک چھے تین سے بھاگ ہو جائے گا چھے تین سے بھاگ ہو جائے گا نو تین سے بھاگ ہو جائے گا تین تین سے بھاگ ہو جائے گا آٹھ اور ایک نو تین سے بھاگ ہو جائے گا آنا 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 اب آؤ اب بچ گیا اس کو سیٹ کر لو دیکھو آٹھ اور سات پندرہ تین سے بھاگ ہو گیا کٹ دو سات اور چیار گیارہ تین سے بھاگ نہیں ہوگا تو یہ سنکھیا بھی تین سے بھاگ نہیں ہوگی ہاں ہے نا آئیے میرے بچے ہاں بھائی بہت سارے بچے سی جلٹ رجلٹ سی جلٹ رجلٹ ریوائز کرانے کے لیے لگے ہوئے اور وہ پریاز کر رہے ہیں ہمارا سمرتھن ایسے بچوں کے ساتھ ہے سی جو کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے کہ کم بچوں کو مینس دینے کا موقع دے رہا ہے کیونکہ ایسے سی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب نیو ایڈیوکیشن پولیسی انہوں نے لونج کیے کندر سرکار نے اور اس کندر سرکار نے جب نئی ایڈیوکیشن پولیسی لونج کیے تو اس کا ادش ہے یہ کیا رکھا کہ ہم سال میں ایک بار ایگزام نہیں کریں گے ہم سال میں دو بار تین بار ایگزام کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایک سیمیسٹر میں بچے کی طبیعت خراب ہو جائے وہ اتنا اچھا سکور نہ کر پائے تو سرکار کے لوگوں سے ہماری پھر سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سیم یہی کہانی ریپیٹ ہوتی ہے ایسے سی والے بچوں کے ساتھ بھی بھئی آپ مینس کی کٹ آف اتنی اوپر لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے مینس والے دن کسی بہت اچھے بچے کے طبیعت خراب تھی لیٹ ہو گیا ہے کوئی اور اس کے ساتھ دکت ہوئی اور وہ اتنا اچھا سکور نہیں کر پائے اس کو ایک دوسرا مکہ مینس میں بھی دو ٹیسٹی تو کنڈکٹ کرانا ہے تو جو میریٹ آپ اتنی اوپر لے کے گئے ہیں اس کو تھوڑا نیچے لیا اور لگ وقت سوالاک بچوں کو کوالیفائی کرو اور لڑائی کو اور مجبوط ہونے دعا کے جس میں ٹیلنٹ ہوگا جو باگ سکے گا تو سرکار سے یہ ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے بچے آج بھی سی جو کمپلیکس گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اپنا ویروت پردرشن کر رہے ہیں اور میرا پورا سمرتھن ایسے ہر ایک بچے کے ساتھ ہے ہم بلکل آپ کے ساتھ ہیں آئیے اب سوال پہ ہاں اب آئیے بابو لیکن ہر پردرشن شانتی پورا ہونا چاہیے ہاتھ جوڑ کے پردرشن کروگے تو ہی کامیاب ہوگے آئیے بھائی سم آب ڈیجٹ سوڑ بھی ڈیویزیبل وائی 3 تو دیکھو جی چھے کٹ رہا ہے تین سے تین کٹ رہا ہے تین سے آٹھ اور چار بارہ تین سے یعنی یہ تین سے بھاگ ہو جائے گا اب بھائی مان جا یہاں آجاؤ تین کٹا بھائی پانچ اور چار نو کٹا سات نہیں ہو رہا یہ تین سے بھاگ نہیں ہوگا یہاں آجاؤ بھائی دو ریک تین تین پانچ چار نو چھے یہ بھی تین سے بھاگ ہو جائے گا سمجھ گے بھائی اب آتے ہیں میرے بچے نو کا ڈیویزیبلیٹی رول کہ بھائی نو کا کیا ہے تو جب کسی سنکھیا کے سبھی انکوں کا یوگ نو سے بھاگ ہو جائے گا تو سمجھو سنکھیا بھی نو سے بھاگ ہو جائے گی when the sum of all digits when the sum of all digits should be divisible by nine یا دیکھ کسی سنکھیا کے سبھی انکوں کا یوگ نو سے بھاگ ہو گیا سنکھیا بھی نو سے کلیان ہو جائے گی نو سے بھاگ دے تک تو بھی سیم طریقہ پھولو کرنا کوئی نئے طریقہ نہیں پھولو کرنا کیا کہ انکوں کا یوگ نو نو ہوتا رہے ہٹا تیرو جیسے نو ہٹا دو سات پانچ بارہ اور چھے اٹھارہ نو سے ہو جائے گا ختم گانی یہاں آجئے گے دیکھیں چھے اور تین نو پانچ اور چار نو سات اور دو نو آٹھ اور چھے چودہ نہیں ہوگا ہٹاو اس کو آو میرے بھائی آٹھ اور ایک نو سات اور دو نو چھے اور تین نو پانچ اور چار نو تو میرے پیارے بچو یہ سنکھا بھی نو سے بھاگ ہو جائے گا تو نو کی ویبھا جیتا میں نے سمجھائی دو کی ویبھا جیتا بتائی دو کی پاور کی کہانی بتائی تین کی بتائی اب جلدی سے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو یہ بات سمجھائی کے نہیں آئی اب میرے بچو آو جیسے دو کی کہانی بتائی تھی سیم ایسے ہی کہانی ہوتی پانچ کی کہ کوئی نمبر پانچ سے کب بھاگ ہوگا جب کسی سنکھا کے سبھی انکو کا یو ارے جب کسی سنکھا کا سنکھا کا آخری ایک انک ایک انک پانچ سے بھاگ ہو جائے گا تو سنکھا بھی پانچ سے بھاگ ہو جائے گا سمپل بات نو بھکواس پانچ سے کوئی نمبر کب ڈیوائیڈ ہوگا جب کسی نمبر کا آخری ایک ڈیجٹ پانچ سے بھاگ ہوگا تو سمجھو سنکھا بھی پانچ سے بھاگ ہو جائے گی میں کہوں بھئی پانچ کی پاور دو یعنی پچیس سے کوئی نمبر کب ڈیوائیڈ ہوگا تو آپ کہیں گے سر پچیس سے کوئی سنکھا تب ہی بھاگ ہوگی پچیس سے کوئی نمبر تب ہی بھاگ ہوگا جب کسی سنکھا کے آخری دو اانک پچیس سے بھاگ ہوگے تو بابو سمجھو سنکھا بھی پانچ کی پاور ان سے بھاگ ہو جائے گی اب جلدی سے میرے بھائی کمنٹ کر کے بتا دو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا یس یا نو میں سبحاسیس سنسکرتی لاش تری ڈیجٹ انوپم سدھارت پرشان سرکیا ریزنگ بھی یوٹیوب پہ لائیو چلے گی پتہ نہیں بھائی ریزنگ والے جانے میں چلا رہا ہوں پہلا تاکہ ہر بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم کلاس میں کیسے پڑھاتے ہیں جلدی سے یہ سورنو میں کمنٹ کر دیا گروہ کلاس والے بھائی آئیے دیکھیں یہ چیپٹر نہیں ہے چیپٹر تو کچھ اور ہے جو مجھے پڑھانا ہے لیکن وہاں چطرائی سکھانی ہے آپ کو چطرائی سکھانی ہے بابو تو چطرائی کے لئے کچھ کچھ باتیں ابھی اس سے سکھانی پڑے گی بھائیہ پہلا سوال یہ ہے کہ کسی سنکھا پانچ سے کوئی نمبر کب بھاگ ہوگا جب کسی سنکھا کا آخری انک پانچ سے بھاگ ہوگا آخری انک پانچ سے بھاگ ہوگا اور ایک انک والی کونسی سنکھا ہے جو پانچ سے بھاگ ہوتی ہے جیرو اور پانچ جیرو اور پانچ یعنی اگر آخری انک جیرو ہوگا تو بھی وہ پانچ سے بھاگ ہو جائے گی پانچ ہوگا تو بھی وہ پانچ سے بھاگ ہو جائے گی جیسے یہاں دیکھیں پانچ سے بھاگ ہو جائے گی پانچ سے بھاگ ہو جائے گی یہ نہیں ہوگی ہاں ہے نا یعنی اگر آخری انگ پانچ سے بھاگ ہو جائے پانچ سے کونگون سا نمبر بھاگ ہوگا جیر اور پانچ اب بات کرتے ہیں ببوہ ہمار کمپٹیشن دے پچیس سے بھائی تھوڑا انرڈی لاؤ پچیس سے کوئی نمبر کب بھاگ ہوگا پچیس ہوتا ہے میرے بچوں پانچ کی پاہر دو میرے بچے پانچ کی پاہر دو پانچ کی پاہر دو آخری دو انگ پانچ سے بھاگ ہوگا پچیس سے بھاگ ہونا چاہی 87 جا رہا ہے نہیں اور ہمیں ویسے بھی دماغ دوڑھانا ہے 25 سے کوئی نمبر تب ہی بھاگ ہوگا جب ایک سے بھی بھاگ ہو پانچ سے بھی بھاگ ہو اس لئے پھلتو کی بات نہیں یہ 25 سے بھاگ ہو رہا ہے یہ 25 سے بھاگ ہو رہا ہے بلکل ہوگا چلے ایک بڑھیا سا سوال بتاؤں کیا یہ بھاگ ہو جائے گا 25 سے 8755 کے 25 سے بھاگ ہو جائے گا جلدی سے کمنٹ کر کے بتا دو میرے بھائیوں بتاؤ جلدی سے دوستو تو جواب ہوگا نہیں ہوگا سر کہا ہے کہ سر 5 سے 12 لیکن 25 کا نیم ہے آخری دو انکھ 25 سے بھاگ ہو اچھا آخری دو انکھ کیسے کیا ہو کہ 25 سے بھاگ ہو جائے تو آپ کہیں گے سر آنکھ کھول کے دیکھ لو اگر آخری دو انکھ 0-0 ہو تو بھی 25 سے بھاگ ہو جائے گا دو پانچ ہو تو بھی 25 سے بھاگ ہو جائے گا پانچ سنیا ہو تو بھی 25 سے بھاگ ہو جائے گا اور سر 75 ہو تو بھی 25 سے بھاگ ہو جائے گا یعنی سر آخری دو انکھ 0-0 ہو دو پانچ ہو سری سات پانچ ہو پانچ 0 تو ان ساری پرستیتیوں وہ نمبر 25 سے بھاگ ہوتا ہے نہیں تو نہیں ہوتا بات ختم اب آج ہی میرے بھائی 125 سے کہ بھائی 125 سے کوئی نمبر کب ڈیوائیڈ ہوگا تو 125 جتنا نمبر بڑا ہوتا جا رہا اس کے لئے چطورہ ہی استعمال کرو 125 کے لئے ایک سے بھاگ ہونا چاہی پانچ سے بھاگ ہونا چاہی پچیس سے بھاگ ہونا چاہی ایک سے تو ہر ایک نمبر ہو جاتا ہے پانچ پچیس کو چیک کر لیا دیکھو یہ پچیس سے جا رہا مجھے 125 چیک کرنا پڑے گا 125 کے لئے آخری تیننگ تو دیکھو 125 تھی 304 بھاگ ہو رہا ہے یہ بھی بھاگ ہو جائے گا پانچ سے بھاگ جائے گا یہاں آ جائے گے کیا یہ بھاگ ہوگا 125 ہے تو 825 ہے آخری تیننگ پکڑیں گے تو 825 کو دیکھو 125 سے بھاگ دے گے جو بھائی کتی باولے ہیں وہ پیار نال بھاگ دیا گروہ ایسے من من میں 12,7,84 7 پہ بھاگ دیتے ہیں 7,5,35 7,2,14,3,7 875 ہوتا دا بھاگ جاتا ہے یہ نہیں ہوگا اس کا لئے یہ سنکھیا بھاگ نہیں ہوگی یہ سنکھیا بھاگ نہیں ہوگی بھائی یہ بتاؤ اتنی باتیں پلے پڑی تو yes نہیں پڑی تو no سیدھا سیدھا بات without any یہ بیچ کی کلاس ہے میرے بھائی آج ہی میرے بچے اب ہم چرچہ کر رہے ہیں 7,11 اور 13 کیا کہانی ہے لیکن میں 11 کو الگ سے سمجھانا چاہ رہا ہوں پھر میں ان پہ لاؤں گا تاکہ ہم پھر اپنی آگے کی کہانی کو لے جائیں میں صرف 11 کو پڑھا رہا ہوں دیکھیں میرا ادیشیاں divisibility rule بلکل نہیں ہے میرا ادیشیاں کچھ اور ہے بچھوٹ چھوٹی چیزیں جان لے تاکہ اگلے چپٹر میں مدد آ جائے کیا اگر میرے بچوں کوئی سنکھیا ہے جس کے آنکھے A, B, C, D E, F, G P, G پتہ نہیں کیا ہوتا تو میرے بچے جب بھی کوئی سنکھیا دے رکھی ہو جس میں بہت سارے آنکھ اور چیک کرنا ہو 11 سے بھاگ ہے یا نہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں 11 کے لیے alternate digit کا جوڑ کرتے ہیں اس کا اس کا اس کا alternate بہنے ایک ایک چھوڑ کے جوڑ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جوڑ کیا تو A, C, E, G A, C, E, G پھر باقی alternate pair کا جوڑ کر لیتا ہے B, P, D, P, F اب آئیے میرے پیارے بچوں اور دھیان سے میری بات سنیا اب میرے ننے مونے بچوں ہمیں کیا کرنا ہے ان کے بیچ کا difference نکالنا ہے minus نہیں difference بڑے میں سے چھوٹا گھٹا difference نکالنا ہے اب میرے پیارے بچوں difference نکال کے جو بھی میرا آنسور آئے وہ ایسا ہونا چیز جو 11 سے exact divide ہو جائے اگر ایسا ہے تو تو سنکھا 11 سے بھاگ ہوگی نہیں تو میرے بھائی 11 سے بھاگ ہو کے ہی نہیں دے گی اچھا 11 سے کوئی نمبر کب بھاگ جائے گا جب 0 ہو 11 ہو 22 33 44 یہی تو ہے بھائی ہاں ہے نا میری بات سمجھ گے سارے بھالک اب سوالوں پہ آتے ہیں اور ایک اٹھ پریکٹس کرتے ہیں بتائیے یار ان میں سے کون کون سا 11 سے بھاگ جائے گا تو آپ کہیں گے دیکھو سر بات کو سمجھانا ہے آپ نے اور ہم نے سمجھنا ہے آج ہو سر آج ہو بھائی سارے ملک پٹی کرتے ہیں ایک اور چھے سات سات اور پانچ بارہ دیکھو پھر سے سمجھو الٹرنیٹ لینے ایک اور چھے سات سات اور پانچ بارہ چھے اور چار دس دس اور دو بارہ ان کا ڈیفرنس دیکھو کیا آیا جی 0 کیا یہ 11 سے بھاگ ہو جاتا ہے ہاں ہو جاتا ہے سر یہ سنکھیا بھی 11 سے بھاگ ہو یہ سنکھیا بھی 11 سے بھاگ بلکل صحیح اگلے پیار جب بھائی سات اور چار 11 11 اور 9 20 20 راٹ 28 دیکھو الٹرنیٹ سات چار 11 11 9 20 28 28 یہاں ہی نور پانچ 14 14 اور 3 17 دیکھو جی ڈیفرنس کیا آرہا ہے 11 کیا 11 11 سے بھاگ ہو رہا بلکل اور ازار اس میں کیا بتا رہا ہو ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب میرے بھائی یہ سنکھیا 11 سے بھاگ ہو ہاں ہے نا یہ سنکھیا 11 سے بھاگ ہو گی تو میں نے اب تک آپ سے جو بھی چرچائیں کیوں بلکل بیسک بیسک باتوں پر چرچائیں کیے تاکہ ہم اور آپ موٹے موٹے طور پر کچھ باتیں سمجھ پائیں اور مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب میں اپنے چپٹر کی طرف بڑھ رہا ہوں میرے پیارے بچوں وشواس مانیے میں نے جو ہی بتائیں ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے نہیں بتائیں کیونکہ میں یہ چپٹر کرا نہیں رہا ہوں میں بہت بیسک سا مدہ اس سے اٹھا رہا ہوں جو مجھے آگے جرورت پڑے گی آپشن سے لڑائی کرنے میں جلدی جلدی سوچنے میں اب آج میرے بچوں آپ نے ایک سب سنا ہوگا پیکٹر اور ایک سب سنا ہوگا ملٹی پٹ ہندی میں اسے گنج کہتے ہیں دیسی بحثہ میں کہیں تو پہاڑے کہتے ہیں پہاڑے جانتے ہو جو پہاڑ پہاڑ کے بولے جاتے ہیں بہت جور جور سے بولے جاتے ہیں فیکٹر مانے گنج کھنڈ یعنی جس کے ٹکڑے کیے گئے ہو کھنڈ مانے ٹکڑے جیسے میرے بچوں میں آپ کو یہ کہوں اسی کا ایک اور نام ہے انگلیس میں جیسے ہم کہتے ہیں ڈیوائزر بھا جک تو میرے پیارے بچوں آئیے جڑا نجریں سامنے دوڑائیے فیکٹر ڈیوائزر کے آج ہم چرچہ کر رہے ہیں ڈیوائزر کیا ہوتے ہیں میرے بچوں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بھائی چھے کے فیکٹر بتاؤ تو مطلب وہ سارے نمبر بتاؤ جو چھے کو بھاگ دیتے ہیں کون کون سے جیسے ایک بھاگ دے دے گا چھے کو دو بھاگ دے دے گا تین دے دے گا چھے دے دے گا یہ ساری وہ سنکھیں ہیں جو چھے کو بھاگ دے دیتی ہیں یہ میرے پیارے بچوں کہلاتے ہیں فیکٹر گونن کھان بھا جگ ڈیوائزر جو مرجی آپ سمجھئے اگلا ہے میرے بچے ملٹیپل پہڑے میں کہوں بھائی چھے کے ملٹیپل بتاؤ تو آپ کہیں گے چھے کم چھے چھے دونی بارہ چھے تیٹھارہ چھے چوک چوبیس چھے پنجے تیس چھے چنگ چھے تیس تو یہ میرے بچے آنند تک جا سکتے ہیں ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی آنند تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آنند تک نہیں بڑے ہوں گے n نمبر تک جا سکتے ہیں یہ ان کی گنتی ہوگی اور یہ فائنائٹ ہوں گے نسچت ہوں گے فائنائٹ ہوں گے کیا ہوں گے فائنائٹ نسچت ہوں گے ان دے میں جانا کلال دکھا جائے نسچت ہوں گے تو میرے پیارے بچوں آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ فیکٹر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں ڈیوائزر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اور آج ہمارے ٹوپک کا نام ہے کوئی بتائے گا کیا نام ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر اور اس کا ایک نام ہے گری ٹیسٹ کومن ڈیوائزر گری ٹیسٹ کومن ڈیوائزر اسے ہی انگلیس میں ہم سوٹ پوم میں جی سی ڈی پڑھتے ہیں اسکولوں میں اسے ہم ایچ سی ایپ پڑھتے ہیں اسکولوں میں جب آپ کلاسوں میں پڑھتے تھے چھوٹی کلاس میں تو جی سی ڈی ہوتا تھا گری ٹیسٹ کومن ڈیوائزر ہندی میں اسے کہتے ہیں مہتم سماب ورت مہتم سماب پڑھتے ہیں مہتم سماب پڑھتے ہیں اسطاج اسیس مہتم سماب پڑھتے ہیں آج میرے پیرے بچوں پڑھنے جا رہے ہیں ایچ سی ایف ہمارے آج ٹوپک کا نام ہے ہیڈنگ ڈال لیجئے اس کے بعد پھر ہم ایل سی ایم پڑھیں گے پھر ہم ایچ سی ایف ایل سی ایف کے میکس کوششن پڑھیں گے پھر ہم ایچ سی ایف ایل سی ایم میں جو الگیبریک کوششن رہتے ہیں جو پولینومیل ویسٹ کوششن ہوتے ہیں جن کا سی ڈی ایس میں دوا کے استعمال کیا جاتا ہے ان سوالوں کی طرف بھی بڑھیں گے ٹھیک ہے تو آئیے میرے پیارے بچوں سب سے پہلے ہم چرچہ کرتے ہیں ایچ سی ایف کی آپ ہیڈنگ ڈال لیجئے اپنی کوپی میں ایچ سی ایف میرے پیارے بچوں ایچ سی ایف نکالنے کے یا جی سی ڈی نکالنے کے مکھے تھے تین طریقے ہوتے ہیں ایک طریقے کا نام ہے فیکٹرائیزیشن میتھڈ گوننکھنڈ ویڈی ایک میتھڈ کا نام ہے لونگ ڈیویجن میتھڈ میرے پیارے بچوں اس فیکٹرائیزیشن میتھڈ کی وجہ سے ہی اس کا نام پڑھا ہائییسٹ کومن فیکٹر اور ڈیویجن میتھڈ کی وجہ سے اس کا نام پڑھا جی سی ڈی گریٹیسٹ کومن ڈیویجر اس میتھڈ نے نام دیا ہے جی سی ڈی اور اس میتھڈ نے نام دیا ہے ایچ سی ایف سکولوں میں آپ یہ پڑھتے تھے ایکزام میں آپ یہ پڑھیں گے اور یہ ہے اپنا میتھڈ میرا خود کے دوارہ تیار کیا گیا میتھڈ اپنا تو تینوں ویدھی کے دوارہ میں ہر ایک سوال کو آپ کو سمجھاؤں گا اور دھیرے دھیرے چیزوں کو سمجھانے کی کوسس کریں گے چھوٹے سے چھوٹا سوال سروات ملیں گے جب ہم چھوٹے سوال لیں تو انگریج مت بننا ہے رہے فدوسہ سوال کیونکہ جب بڑا سوال آئے گا تو یہ فدوسہ ہوگا نہیں پھر آپ سے اس لئے میتھڈ سیکھنے کی کوسس کرتے ہیں آئیے سماپورتک ہوگا ٹھیک ہے بھائیو سماپورتک ہوگا میرے کو ہندی اس کی بہت اچھے سے نہیں آتی میں واپر ہی چھوٹا آئیے میرے پیارے بچوں کہتا جی find the HCF of 18 and 24 18 اور 24 کا مہتہ سماپورتک گیاد کیجئے 18 اور 24 کا مہتہ سماپورتک گیاد کیجئے تینوں ویدی سے تو تینوں میتھڈ ایکسپلین کرنا اور دھیان دینا بعد میں ہمیں یہ decide کرنا ہے کہ question کا data کیسا اور کس data کے coding کیسے کام کیا جائے گا سوال پر اس بات پر چچا کریں آئیے بابو سب سے پہلا جی factorization method تو میرے بچے 18 کے ٹکڑے کرو اور 24 کے ٹکڑے کرو 18 کے factor کروگی تو ایک آئے گا ملہو 18 کس کس سے واگ ہو رہا ہے 2 ہوگا 3 ہوگا 6 ہوگا 9 ہوگا 18 ہاں جی 24 کے factor کروگے تو سر ایک بھی ہوگا دو بھی ہوگا تین بھی ہوگا چار بھی ہوگا چھے بھی ہوگا آٹھ بھی ہوگا بارہ بھی ہوگا اور 24 بھی یہ میرے پیرے بچوں اس کے factor اب ہمیں نکالنا ہے HCF HCF کا مطلب ہوتا ہے highest common factor highest common factor highest common factor سروات بہت دیرے کراتا ہوں میرا پڑھانے کا اسٹائل یہ ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ادھکتر بچے پھر selection بھی یہی سے لیتا ہے یعنی سب سے پہلے تو اپنے factor نکالنا ہے دونوں کے نکال دی پھر common factor نکالنا ہے کہ common کون کون سے ہیں تو دیکھو بابو یہ بھی common ہے بلکل یہ بھی common ہے بلکل سر یہ بھی common ہے بلکل ہے سر یہ بھی common ہے سر بلکل ہے اور تو کچھ common نہیں ہے تو اکھل ملا کے میرے بھائی یہ چار factor ہیں جو common ہیں پھر کہتا ہے common بتاؤ factor بھی بتاؤ پھر common بھی بتاؤ لیکن ان common میں صرف highest بتاؤ جو سب سے بڑا common ہے تو بابو سب سے بڑا common factor ہے چھے کیونکہ چھے common ہے اور سب سے بڑا ہے تو میرے پیارے بچے اس کا مطلب اس کا جو HCF آئے گا وہ کتنا آئے گا چھے HCF جو آئے گا میرے پیارے بچے کتنا آئے گا چھے بھائی آلکتر دے دیا گرو اور کچھ نیچے تم سے ہے آنسر کے آئے گا میرے بھائی چھے تو یہ تو ہے میرے بچے factor میں تھا لیکن paper میں اس کو کیسے کرنا ہے اس بات پر چرچہ کر لیتے ہیں بہت چھوٹے سوالوں سے سروائت کروں گا اپنے اندر کا student جگہے رکھنا اور سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا 18 اور 24 سب سے پہلے ان کے factor نکالو factor کیسے کرتے ہیں میرے بھائی 18 کو جو من میں آرہا وہ ٹکڑے کر لو جو من میں آرہا وہ ٹکڑے کر لو ایک بھائی کہہ رہا میرے من میں آرہا دو گناہ نو دو نہیں مٹھا رہا تو لیکھ دو کی پاور ایک نو کو لکھ تین کی پاور دو چوبیس کو کیا لکھ سکتے ہیں سر دو گناہ بارہ کوئی جو تیرے من مارا وہ کر اب بارہ کے اور ٹکڑے ہو سکتے ہیں دو چھک بارہ دو چھک بارہ اچھا اور بھی ٹکڑے ہو سکتے ہیں ہاں سر چھے کو بھی لکھ سکتے ہیں دو گناہ تین ٹھیک ہے تو دیکھو دو کتنی بار آگیا تین بار دو کی پاور تین گناہ تین کی پاور ایک جو تھوڑے سمجھدار ہے وہ سیدھا تین اٹھے چوبیس لکھ دیں گے دیرے دیرے اپنا کوئی جلدی نہیں ہے اب میرے پیارے بچوں جب HCF نکال رہے ہو تو HCF کا مطلب ہوتا ہے فیکٹر نکالو نکال دیے فیکٹر میں کومن نکالو نکال دیے لیکن کومن میں بھی ہائیسٹ چاہیے جیسے اگر میں کومن کی بات کروں تو بھائی دو یہاں پہ بھی ہے دو یہاں پہ بھی لیکن مجھے ہائیسٹ چاہیے تو ہائیسٹ کیا ہے دو کی پاور تین اے دو کی پاور تین ہے نہیں ہائیسٹ کا مطلب ہے جو دونوں میں کومن آئے بھائی دو کی پاور ایک اور دو کی پاور تین مطلب دو گنا دو گنا دو ان میں کومن کیا آ رہا ہے ایک ہی تو آ رہا ہے سب سے کومن بس دو ہی آ رہا ہے تو جب بھی آپ ایت سی ایت نکالیں گے تو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کومن کیا رہا ہے اور کومن کا مطلب پاور میں اگر ہے تو سب سے چھوٹی پاور کونسی ہے تو دو کی پاور ایک پھر سر تین کی پاور دو یہاں پہ بھی تین کی پاور ایک یہاں پہ بھی یہ بھی کومن ہے لیکن سب سے کومن کیا ہوگا چھوٹی پاور تین کی پاور ایک تو دو تی اچھا ہے تو میرے پیارے بچوں میرا آنسر ہوگا میرے بھائیوں میرا آنسر ہوگا اچھا ہے ہاں ہے نا اور آتے ہیں اب اور آگے دوڑا یہ دماغ اگلا میتھر پکڑتے ہیں میرے بھائی جسے ہم کہتے ہیں ڈیفرنس میتھر بھائی بور مت ہونا جب بھی ہم کسی چیز کی سروات کرتے ہیں تو چھوٹے سے ہی سیکھنا پڑتا ہے اب سیکنڈ میتھر آتے ہیں ڈیفرنس میتھر ڈیفرنس میتھر کیا کہتا ہے کہ بھائی دو نمبر ہے نا تو دو نمبر کا ڈیفرنس لیلو یا تو ان دونوں نمبر کا جو ڈیفرنس آئے گا وہ خود اچی ایف ہوگا وہ خود اچی ایف ہوگا یا پھر یا پھر اس کا فیکٹر اچی ایف ہوگا اس کا فیکٹر اچی ایف ہوگا یا تو جو ڈیفرنس آئے گا وہ خود اچی ایف ہوگا یا پھر اس کا کوئی فیکٹر اچی ایف ہوگا جیسے میرے بھائی اٹھارہ اور چوبیس کا میں کہوں ڈیفرنس نکالو تو سر چودہ میں ساٹھ کیا چھے ہے جیرو میں جیرو گیا جیرو یعنی ڈیفرنس آئے چھے ہے تو میرے پیارے بچوں یا تو یہ چھے فیکٹر اچی ایف ہوگا یا تو سکس اچی ایف ہوگا سکس کا کوئی فیکٹر اب دیکھو اٹھارہ چھے سے بھاگ ہو رہا ہے ہو رہا ہے چوبیس چھے سے بھاگ ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو اس کا نظر چھے ہی اس کا اچی ایف ہے آپ کہیں سر چھے ڈیفرنس ہی اچی ایف کیوں آتا ہے ڈیفرنس کا کوئی فیکٹر کیوں آتا ہے جیسے ایک ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھاتا ہوں آٹھ کے ملٹیپل لکھ رہا ہوں بتاؤ آٹھ پانجے کتنا ہوتا ہے چالیس آٹھ چھے کتنا ہوتا ہے اڑتالیس تو میرے بچے ڈیفرنس کتنا ہے آٹھ کیوں آیا کیونکہ یہ آٹھ کا ملٹیپل رہا ہوگا یا کسی بھی نمبر کا ملٹیپل رہا ہوگا بیشت سمجھانے کے لئے کروں جیسے آٹھ پانجے چالیس آٹھ چھے گھڑتالیس ہاں ہے نا تو ان کے بیچ کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ان کے پہڑے کے ہی اندر چلا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے ڈیفرینس ہوگا ایچ سیف یا اس کا کوئی فیکٹر اب آتے ہیں میرے پیارچو تیسرا میتھر اور تیسرا ہے لونگ ڈیویجن میتھر آپ کہیں اس کی ضرورت ہے پیپر میں بلکل ہے بھائی سے دو تین بار نہیں انیکو بار سوال پوچھے جا سکے ہیں پہلے سمجھ لیتا ہے تو لونگ ڈیویجن بھائیہ چوبیشیں رکھیں اٹھارہ سے بھاگ دیں گے اٹھارہ اکم اٹھارہ بچا کے تاں میرے پیارچو چھے پھر چھے ہیے رکھیں گے اٹھارہ کو اندر لے جائیں گے چھے تی اٹھارہ انچی رو میرے پیارے بچو یہ سارے کے سارے کیا ہیں ڈیوائیجر یہ بھی ڈیوائیجر ہے بھا جا کے یہ بھی بھا جا ہاں ہے نا تو جو سب سے لاش ڈیوائیجر ہوتا ہے جو سب سے لاش ڈیوائیجر ہوتا ہے وہی میرا HCF ہوتا ہے یا جی سیڈی کہلاتا ہے گریٹیسٹ کومن ڈیوائیجر یعنی جب سیس فل جیرو آ جائے تو سمجھ جئے کہ گریٹیسٹ کومن ڈیوائیجر ہو جائے گا اچھا ہے کیا میری بات سے سہمت ہے میرے بچو جلدی سے ہوتا ہے کیا آپ سہمت ہے یا نہیں بتاؤ میرے بھائی جلدی سے بتائیں کہتا ہے باتیسٹ و چونن کے بیچ کا HCF بتائیں کیا ہوگا تینوں میتھڑ سے تو آپ ایسے کریں گے کہ سب دیکھیں فیکٹریجیسٹ میتھڑ سے سیکھنا ہے بہت زیادہ سوال نہیں ہوگا پھر دیرے دیرے بڑے سوال اٹھاؤں گا تو سر اسے لکھیں گے آٹھ چوک بتیس اب ایسے یاد بھی رکھنا ہے ہم کو کچھ یاد یہ رکھنا کہ بھائی دو کی پاور ایک کیا ہوتا ہے دیکھیں کوچنگ جو ہوتی ہے اس میں پڑھنے سے پس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیرے دیرے آپ کی انفورمیشن بڑھتی رہی ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ چیزیں بڑھتی رہی دو کی پاور چار سولہ اور جیسے جیسے آپ ان انفورمیشن کو سمحال کے رکھنا سروع کر دیں گے تو آپ ویدوان من جائیں گے کوچنگ کے لیے ملہب ایکزام کے لیے اسے دو کی پاور سات ایک سو اٹھائیس دو کی پاور آٹھ دو سو چھپن دو کی پاور نو پان سو بارہ دو کی پاور دس ایک ہزار چو بیس دو کی پاور گیارہ دو ہزار اٹھالیس دو کی پاور بارہ چار ہزار چھانویں یہ میری پیارے بچوں میرا گیاد رکھنے والا ڈاٹا جو آپ کو رکھنا ہے تو جیسے ہی نظر دھڑائی تو ساپ نے سمجھ لیا بتیس ہوتا ہے دو کی پاور پانچ چوہن ہوگا سر دو گناہ ستائیس ہوتا ہے چوہن دو ستائیس ہوتا ہے تین کی پاور تین تو سر ہائیسٹ کومن فیکٹر کیا آرہا ہے کیول دو آرہا ہے کیونکہ دو ہی ہے اس میں بڑی چھوٹی پاور کیا ہے ایک تو دو کی پاور ایک اس کو بھی دھان رکھنا ہے تین کی پاور ایک تین دیکھیں دھیرے دھیرے انفورمیشن لکھاؤں گا بڑھتی جائیں گے پاڑے یاد کر لیجئے تین کی پاور چار اکیاسی تین کی پاور پانچ دو سو تین تالیس تین کی پاور چھے سات سو انتیس اٹلیسٹ اتنی بیسک انفورمیشن آپ سب کو آنی چاہیے ایسی میں امید کرتا ہوں اب میرے بچوں اسی سوال کو اگر ہم بتیس گنا چوان متیس اور چوان کو لونگ ڈیویجن اسے کریں سوری ڈیفرنس رہا تھاڑ سے کریں تو کیا کرنا ہوگا ان کا ڈیفرنس تو بھائیہ چار میں دو گیا دو تین میں دو گیا دو تو میرے بچے بتایا ہے طریقہ آپ کو بھائیہ جی کیا بتائیں ہیں ایدہ ٹونٹی ٹو وڈ بھی دے رہے اچسے فور اٹس فیکٹر تو بائیس تو اس کو بھاگ دے گا نہیں کیونکہ بائیس سے کم بائیس سے بھاگ نہیں دے گا تو اس کا انبہ بائیس کے فیکٹر کرو تو ایک گنا بائیس دو سے بھاگ دوگے دو گنا گیارہ تو اب دیکھو بائیس سے بھاگ جا رہا ہے نہیں گیارہ سے بھاگ جا رہا ہے نہیں تو بچا کیا دو دو سے یہ بھی بھاگ جائے گا یہ بھی کیونکہ لاش ڈیجٹ بھاگ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ایچ سیپ کیا ہے دو اب میرے بچوں آتے ہیں لونگ ڈیویجن میتھل سے تو بتیس گنا چون تو بتیس اور چون ماہ پری تو بتیس اکم بتیس بچا کتنا بھائی دو بائیس بائیس ہی رکھیں گے بتیس یہاں تو بائیس اکم بائیس بچا کتنا جی دس اب دس یہیں رکھیں گے بائیس نہیں چلے آئیں دس اکم دس بچا کتنا جی بارہ نہیں سوری 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 گلت کر دیا میں دس دونی بیس ماہ پریے گا دو آیا اب دو کو دس سے بھاگ دیں دو پانچے دس سیسفل آگیا جیرو تو جیسی سیسفل جیرو آیا تو جو لاس ڈیویجر ہے وہی میرا جی سی ڈی ہے ایچ سیف ہوگا ہائے نا بات سمجھ پائے سی بی آئی ایٹی ٹی ٹو جبردست بھائی اب جلدی سے تینوں میچھاڑ سے دو سوال کریں گے کیا اور ایک اکلا جلدی سے آنسر دو آئیے میرے بھائی کیا کریں گے ڈیفرینس ڈیفرینس اب چالیس سے تو یہ بھاگ ہوگا نہیں چالیس کا فیکٹر ہوگا تو ایک گناہ چالیس دو گناہ بیس چار گناہ دس اب چالیس سے یہ بھاگ نہیں ہوگا بیس سے نہیں ہوگا دس سے ہوگا تو اچھے بھاگ ہے دس یا پھر فیکٹرائیزیشن میتھڑ تو دس دس دونوں سے بھاگ ہو رہا ہے آسان سا سوال ہے ہر کوئی اتر دے دی رہا ہے آپ دیرے دیرے یا ایک سوال اور لیجئے پھر آئیں گے سفر چھپن اور اٹھاسی کا ایچ سی اف نکالی جلدی سے جو دل کر رہا اس میتھڑ سے اپلائی کر کے نکالی میرے بھائی دیکھیں ابھی میرا کام ہے تینوں میتھڈ ایکسپلین کرنا اس کے بعد بات کروں گا کہ ڈاٹا کے حساب سے میتھڈ کیسے اپلائی کیا جائے جو سیکھنا ہے آو مجھے فیکٹرائزیشن کرنا ہے تو آٹھو ساتھو چھپن آٹھ کو لکھیں گے دو کی پاور تین گناہ ساتھ آٹھاسی کو آٹھ گناہ گیارہ دو کی پاور تین گناہ گیارہ دیکھیں جن بھائیوں کو دکت ہوتی وہ ایسے لکھو دو ایک کم دو دو چکار دو چکار پھر ایسے بڑھاؤ باقی دھیرے دھیرے بچے ایسے پریکٹیس کر لیں پریکٹیس سے آئیں گی بات ہیں دو کی پاور تین دو کی پاور تین دو کی پاور تین ہی کمان ساتھ اور گیارہ میں کچھ کمان نہیں ہے دیکھ مطلب دو کی پاور تین ہی میرے ایسے پیانی آٹھ ڈیفرینس میتھر سے جائیں گے تو بھی یہ چھپن اور اٹھاسی کو پکڑ لو آٹھ میں چھے گیا دو آٹھ میں پانچ گیا تین یا تو بتیس ہو گیا صرف یہ بتیس کا فیکٹر بتیس کے فیکٹر کرتے ہیں ایک گناہ بتیس دو گناہ سولہ چیار گناہ آٹھ اب دیکھو ہے بتیس سے یہ بھاگ نہیں جا رہا بتیس دونی چو سٹھ بتیس سے کم بتیس نہیں جائے گا سوڑا چو چو سٹھ سوڑا تیہ اڈتالیس نہیں جائے گا آٹھ سے بھاگ دیں آٹھ سے بھاگ دیں آٹھ میں ریت سیپ ہو گیا لونگ ڈیویجن سے جانا ہے تو آٹھاسی ہی ہاں چھپن ہی ہاں تو بھاگ دیں گے بھائی چھپن ایکم چھپن آٹھ میں چھے گیا دو آٹھ میں پانچ گیا تین بھتیس پھر بتیس یہاں چھپن اندر تو بتیس سے کم بتیس چھے میں دو گیا چھار پانچ میں تین گیا دو چو بیس چو بیس یہاں بتیس اندر تو چو بیس سے کم چو بیس بچا کتنا جی آٹھ پھر آٹھ یہاں چو بیس اندر اور آٹھ تیہ چو بیس جیرو سے اس پھلا گیا یعنی لاسٹ ڈیویجن ہی میرا ایچ سے ہوگا سمجھے بھائی اب تینوں ایتھڑ سے میں نے چیزیں سمجھا دیئے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگلا آپ کھٹاک سے جھٹاک سے آپ اتر دیں گے جس مرضی میں ایتھڑ کو اپلائی کریے آپ دیکھیں کون سا سان پڑ رہا ہے آپ کو ایک بچہ ہے بیس کرما اس نے کمنٹ کیا کہ سر چار سے بھی تو بھاگ جا رہا ہے آٹھ سے کیوں چار سے لیکن ایتھ سی اپ کا منظور تھا ہائی ایسٹ یہ نہیں سب سے بڑا کومن نمبر تو آٹھ بڑا ہے کہ چار بڑا چار سے بھی دونوں بھاگ جا رہے ہیں آٹھ سے بھاگ جا رہے ہیں تو بڑا چیئے نا میں ایتھ سی اپ میں آٹھ ہوگا آئیے بھائی میں تھوڑی سی بدھی دوڑاؤں گا اور اسی میں کام ہو جائے گا کہ بھائی چار سو پچھتار چار سو پچھانا دیکھئے جو سینس ڈبلپ ہوگا وہ کیول اور کیول پریکٹس سے ڈبلپ ہوگا پریکٹس کے گوششن دونیا بھرگے دے رہا ہوں فیکٹر کرو لیونگ ڈیویجن میتھڈ کرو لیکن ڈیفرنس آسان ہے دونوں بیچ کا ڈیفرنس ہے بیس یا تو بیس آنسر ہوگا ہے بیس کا کوئی فیکٹر ہوگا بیس ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے آخر میں 0 ہے ایک بار دھیان اگنا کوئی نمبر ہے n اور اسے ہمیں کسی نمبر سے ڈیوائیڈ کرنا ہے جس کا آخری ڈیجٹ 0 ہے تو یہ تب ہی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے جب اس نمبر کے بھی آخر میں 0 ہو کتنے بھی ڈیجٹ ہو لیکن آخری ڈیجٹ کیا ہو 0 اگر ہم کسی ایسے نمبر سے ڈیوائیڈ کرنا ہے جس کے آخر میں 0 ہے تو اس نمبر کے اگر آخر میں 0 نہیں ہوگا تو یہ ڈیوائیڈ ہی نہیں کرے گا جیسے مالو 17 کو میں 20 سے بھاگ دوں exact ڈیوائیڈ نہیں ہوگا تو میرے بھائی 20 سے تو نیچرل ڈیوائیڈ نہیں ہوگا کیونکہ 5 ہے 20 سے تو تبھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے جب یہاں 0 ہے تو یہاں پہ بھی دونوں جگہ 0 0 ہوتا تو 1 گناہ 20 تو کامیابی نہیں ہے 2 گناہ 10 4 گناہ 5 اب مجھے چاہیے چھوٹا ہے بڑا کومن بڑا کومن چاہیے تو 20 نہیں ہے 10 لے گے دیکھتا ہوں 10 بھی نہیں ہے سر جی 5 5 تو ہے ہی سر کیونکہ آخری ڈیجٹ 5 سے بھاگ ہو رہا ہے HCF کیا ہے میرے بھائی 5 مجھے دیکھنا کونسا ڈاٹا میرے لیے آسان ہے کونسے میتھر سے لگاؤ بودھی بہت بڑی ہے دیکھو دوست دیرے دیرے ساری انفورمیشن کام آتی ہے جو چھوٹی چیزیں سیکھو ساری کام آئیں گے کیسے دیکھو 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 جیسے دوستہ 47 دکھائی دیا تو سب کے دماغ میں ایک ہی گھنٹی بجی ہوگی تین کی پہار 5 سر تین کی پہار 1 تین تین کی پہار 2 نو تین کی پہار 37 تین کی پہار چار کیسے تین کی پہار 5 دوستہ ہے نا ہاں سر ہاں سر یہ تین کی پہار 5 بنائے 75 پی آج ہو سر یہ 25 تھی 75 ہوتا ہے تو 3puter 25 یعنی 5 کی پہار 2 سر پانس تو کم lead ہے نہیں 3 تی نیئے تین میں سب سے بڑی پاور کیا ہے سب سے بڑا کومن نمبر کیا ہے چھوٹی پاور لیتے ہیں تین تیچ سیف آیا تین آپ کہیں آپ کو کیوں کلک ہوا ڈیفرنس میں تھڑ بھی تو لے سکتے تھے لے لیتے ہیں ہمیں ساری ہی چیزیں اپلائی کرنی ہے اور دھیرے دھیرے سیکھنی ہے اسے اپلائی نہیں کرنا اس پر سیدھا سیدھا سوال بنے گا وہ میں بتاؤں گا کیسے بنے گا اگر میں اسے فیکٹرائیزیشن سے نہ جا کہ ڈیفرنس پر جاتا تو یہ دیکھو پیچھتر اور یہ دو سو تین تاریخ ڈیفرنس کرتے ہو دیکھو یہاں تین تاریس تو یہ اوپر ہو گیا پچیس یہ چھوٹا ہو گیا تو چار دو چھے اڑسٹ تو یہ ہو گیا ایک سو اڑسٹ آیا اب ایک سو اڑسٹ کو سیٹ کرو تو آپ کہیں گے دیکھو سر ایک سو اڑسٹ کے آپ جتنے بھی ایون فیکٹر بنائیں گے نا وہ یہاں سیٹ ہی نہیں ہوگے ایون فیکٹر ایک بھی سیٹ نہیں ہوگا جیسے میں ایک گناہ 166 کروں دو گناہ کروں دو اٹھے سوڑا دو چوکاٹ تین گناہ کروں چار گناہ کروں پانچ گناہ کروں چھے گناہ کروں جتنے بھی کروں گا لیکن یہ تیہ ہے کہ ایون نمبر فیکٹر جو ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ اوڑ نمبر ہے تو ایک بات یہ بھی دھیان رکھے گا کہ کوئی بھی ایون نمبر کسی اوڑ نمبر کو ڈیوائیڈ نہیں کرے گا اوڑ نمبر کو وسم سنکھا کو بھاگ نہیں دے پائے گا وسم کو بھاگ نہیں دے پائے گا کوئی بھی سنکھا کسی وسم کو بھاگ نہیں دے گا جیسے مان لیجی اوپر شترہ ہے اور نیچے چار ہے تو یہ بھاگ نہیں دے پائے گا یہ بھاگ نہیں دے پائے گا کسی بھی پرستیتیم بھاگ نہیں دے گا تو یہ اوڑ نمبر ہے تو کسی بھی even نمبر سے ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے چھوٹی چھوٹی باتیں ہی سیکھنے ہیں جہاں سے ساری چطرائیاں آئیں گے تو اس سے بھاگ نہیں ہوگا اس سے نہیں ہوگا تین والے سے بھی کروگے تو اس طرح سے آپ کو فیکٹر بنانے پڑیں گے ملوہ ڈیفرینس کے اور پھر آنسور نکالنا ہوگا ٹھیک ہے آئیے بھائی اب نانی آدھائی کریے ملوہ ڈیفرینس کے اور پھر آنسور نکالنا ہوگا آئیے میرے بھائی سبھی کونسر دینا ہے سیوہم بھائی کہا رہا ہے نوٹس کیسے بنائیں بھائی کلاس ختم ہونے کے تھوڑی دیر بعد آپ کو آپ نے آپ ہینڈ ڈیٹن کلاس نوٹس ملیں گے اس کلاس کے چنتہ مت کریں اور جب چیکٹر ختم ہو جائے گا تو سوٹ نوٹس ملیں گے دو ہی پیج کے تاکہ پیپر کے ٹائم پو سے ریویج کروگا جو قراروں سب ہینڈ ڈیٹن ملے گا آئیے آئیے میرے بھائی سمجھئے اب یہاں کونسا میتھڑ اچھیت ہے میں پھر اپنی بات ہو رہا تھا ہوں دو ہی میتھڑ بچے لونگ ڈیویجن تو نہیں کریں گے یہ تو تیہا ہے دونوں میتھڑ آپ اپلائی کرتے رہی ہیں دیرے دیرے پریکٹس ڈبلوب ہوگی اور پریکٹس سے یہ سینس اپنے آپ تیار ہو جائے گا کہ کونسا میتھڑ کہاں پہ اپلائی کرنا ہے کہاں پہ نہیں بات کتم آئیے دو سو چالیس کو کیا لکھ سکتا ہے تو آپ کہیں گے سر آؤ اچھا جو آپ کا من کر رہا نا وہ لکھو میرے کہیں انصار مت لکھو بہتو کا من کر رہا ہوگا دس گنا چوبیس ہے چوبیس گنا دس ایسے لکھ لیں بھائی چوبیس کو کیا لکھ دیں گے آٹھ گنا تین اور دس کو دو گنا پان چھوٹے سے چھوٹے میں توڑتے رہو اب آپ کو پتا چل گیا آٹھ دونی سولہ یعنی دو کی پاور چار پھر بچا تین پھر بچا پانچ آپ نے کہا ہاں سر بات سمجھ میں بھائی دو سو چالیس کو کیسے بریک کرنا ہے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں سر چوبیس گنا دس ہاں ہے نا تو چوبیس کو آٹھ تی ہے چوبیس دس کو دو گنا پانچ تو دو راٹھ سولہ آٹھ دونی سولہ دو کی پاور چار گنا تین کی پاور تین گنا پانچ آپ نے کہا سیٹ ٹام آور اب میرے پیارے بچوں ایک بات ہوتا ہے دو نمبر ہے ایک نمبر اے ہے اور ایک نمبر بی ہے بی جو ہے وہ اے سے بڑھا ہے بی اے سے بڑھا ہے یعنی بی بڑھا ہے اے چھوٹا ہے تو اس کا ایچ سی ایف مجھے بتانا آپ نے کیا کیا ہو سکتا ہے میں آپشن لکھ رہا ہوں بی سے بڑھا اے وے بی کے بیچ بیچ اے سے بڑھا ہر حال میں اے سے چھوٹا بتائیے یا اے کے برابر بتائیے کون ساپسٹ صحیح ہے اگر دو سنکھیاں ہیں اے اور بی میرے پیارے بچوں اور اگر ان دونوں سنکھیاں میں بی سب سے بڑی ہے بی سب سے بڑی ہے تو اے سی ایف ہوتا ہے فیکٹر فیکٹر مانے ٹکڑا تو بیٹا باپ سے بڑھا تھوڑی ہوگا آرے ہائے نا تو مطلب یہ ہے کہ اگر بی بڑا ہے اور اے چھوٹا ہے تو جو اے سی ایف ہوگا وہ اس سے تو مقابلہ ہی نہیں کرے گا وہ اے کے برابر بھی ہو سکتا یا اے سے چھوٹا ہو سکتا ہے جیسے مان لیجے میں نے کہا کہ چھے اور بارہ کا اے سی ایف نکال کے بتاؤں تو اس کا اے سی ایف کتنا آئے گا چھے یعنی وہ چھے سب سے چھوٹی سنکھیا کے برابر ہو سکتا ہے یا میں کہوں کہ آٹھ اور بارہ کا اے سی ایف نکال کے بتاؤں تو آپ کہیں گے اے سی ایف چیار تو وہ چھوٹی سنکھیا سے چھوٹا ہو سکتا ہے مطلب میرے پیارے بچوں دھیان ہمیشہ یہ رکھنا کہ جو اے سی ایف ہوتا ہے وہ جو سب سے چھوٹی سنکھیا دے رکھی ہو اس سے چھوٹا ہوگا ہر عال میں یا اس کے برابر ہوگا اس کے علاوہ کہانی نہیں اگر آپ کی کہانی سمجھ گئے تو ان دونوں میں چھوٹا کون سا ہے دو سو چالیس یعنی اس کا ملوہ یہ تیہ ہے کہ یا تو اے سی ایف دو سو چالیس ہوگا یا دو سو چالیس سے چھوٹا ہوگا یہ تیہ ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے بابو دماغ دوڑا کے یعنی دو سو چالیس سے بڑا تو ہوگا نہیں تو جو اس کے فیکٹر ہیں انہی میں سے اس کے کومن فیکٹر ڈھونڈنے اور کچھ نہیں ڈھونڈنا اسی میں common factor ڈھونڈنے اور کچھ نہیں ڈھونڈنا اب جرہ دماغ دھوڑا کے 10 سیکنڈ میں بتائیے آپ کے حساب سے کیا HCF ہو سکتا ہے دیکھیں پہاڑے یاد ہونے چاہیے پہاڑے یاد نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گے دیکھیں میرے بچے divisibility rule لگانا ہے میرا یہاں پہ کیا لکھا ہوا 5 کیا یہ 5 سے بھاگ جائے گا آپ کہیں گے نہیں جائے گا اس کا حالہ جو بھی میرا HCF ہوگا اس میں 5 نہیں آئے گا اسے ہٹھا دو 3 ہے 3 کیا ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں سب 2 اور 5 7 3 کی بھاڑے تکہ نیم کیا انکوں کا جوڑ 3 سے بھاگ تو دیکھ لیتے ہیں 3 سے بھاگ ہو رہا ہے کیا تو 6 5 11 11 اور 5 16 16 اور 2 18 ہاں سر انکوں کا جوڑ 18 3 سے بھاگ ہوگا اس کا مطلب 3 سے یہ بھی بھاگ ہو رہا اور 3 سے یہ بھی بھاگ ہو رہا مطلب HCF میں 3 تو سامل ہوگا ہی ہوگا یہ تو 3 یہ تو 3 ہے 5 نہیں ہوگا HCF میں سامل اب بچا 2 کی بھاڑ 4 اب 2 کی بھاڑ 4 ہے تو ہی دیکھو کہ 2 کی بھاڑ 4 16 کیا یہ 16 سے بھاگ ہو رہا ہے تو 16 4 64 ایک بچا 16 16 144 1412 یعنی 16 سے بھاگ نہیں ہو رہا 8 سے بھاگ ہو رہا ہے آخری تیننگ دیکھو 8 27 56 ایک کم یعنی 7 24 8 نہیں بہتر 8 سے بھاگ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ 8 سے بھاگ ہو رہا ہے تو 8 24 اس کا HCF ہوگا 24 اس کا HCF ہوگا پھر سے دیکھو بھئی 5 سے تو یہ ادھر ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب 5 HCF کا ٹکڑا نہیں ہوگا 3 تھا تو 3 اس سے بھاگ جا رہا ہے ہاں 5 2 7 5 5 10 12 12 14 13 3 سے بھاگ ہو رہا ہے 3 تو ٹکڑا ہوگئی ہوگئی تہہم اب 16 ہو سکتا ہے 16 سے چھوٹا ہو سکتا ہے کیا ہوگا تو 16 سے بھاگ دے کے دیکھیں گے 16 64 16 12 بھاگ ہی نہیں ہو تو 16 9 144 16 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 17 17 18 18 22 18 18 22 24 24 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 21 20 21 21 کریے آج ہو آج ہو میرے بھائی سار سام آئیے انکیت کہہ رہا ہے کہ آٹھ کے بعد بھی ٹرائے کریں ہاں اگر وہ آٹھ سے بھاگ نہیں ہوتا تو پھر میں آٹھ سے بھاگ نہیں ہوتا دیکھو دو کی پاور چار ملکہ سولہ اگر یہاں سولہ ہے تو اس کا ملکہ یہ سولہ سے بھی بھاگ ہونے کے چانسے جو سکتے ہیں سولہ سے نہیں ہو رہا تو آٹھ سے ہو سکتا آٹھ سے نہیں ہو تو چار سے ہو سکتا چار سے نہیں ہو سکتا دو سے ہو سکتا دو سے نہیں تو پھر ایک تو ہی دیرے دیرے سا اب ٹرین ہو جائیں گے ہم لوگ میں اور آپ ملکے سیکھتا رہے ہیں دیکھویا اور ابھی تم گھبرا ہو نہیں تمہارے پاس option بھی ہوں گے ہم تو بڑی لڑا ہی لڑ رہے ہیں آو آنکھ بند کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پانچ تو ہی ہے کیوں کیونکہ پانچ یہاں پہ بھی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پچیس اس کا اچسیف ہوگا یا نہیں ہوگا ملکہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بتاؤ آپ کہیں گے کسی حالت بنی ہوگا کیونکہ پچیس کے لیے نہیں ہوں میں آخری دو انگ کیا کیا ہوں یا تو جیرو جیرو ہوں یا دو پانچ ہو یہ پانچ سننے ہو یا سات پانچ میں یہ بار بار اس لئے لکھ رہا ہوں چھپنے لگ جائیں چھپاک سے تو پچیس سے نہیں ہوگا یعنی پانچ ہی بنے گا پانچ کا ملٹیپل میں تو اب اور دیکھتے ہیں یا کیا بن سکتا ہے دیکھو یا پانچ سے اسے میں بھاگ بھی دے دوں تو پانچ تھی پندرہ پانچ اکام پانچ اکتیس پرائیم نمبر ہے اکتیس آنا پرائیم نمبر کا بھی سنس ہونا چاہی دھیرے دھیرے ڈبلپ کرائیں پانچ دونی دس پانچ سے اگر میں بھاگ دوں پاندونی دس بچا تین پانچ ساتے پیتیس تین پانچ ساتے پیتیس دو سو ساتیتر اب دیکھو اکتیس اور دو سو ساتیتر میں کچھ کومن ہے کیونکہ پانچ تو کومن میں نے اٹھا گا ٹیک لیا تو آپ کو کہا سر اکتیس پرائیم نمبر ہے اکتیس کا یہ ملٹیپل ہے نہیں آئے نا تو یہ نہیں ہے اس کا اندر سر اس کا اچھیا کیول اور کیول پانچ ہے بھائی بہت دیرے دیرے پڑھو گے تو بلنے پڑے گی چیزیں ایک بار میں میری توکات ہے نہیں سمجھانے کے انا اب میں اسے ڈیفرینس میتھر سے بھی کراتا ہوں یہ سینس ہمارے اندر اپنے آپ ڈیولپ ہوگا کہ ہم کس میتھر سے اپروچ کریں کوششن پر پریکٹس ہے گا ان دونوں کا ڈیفرینس لوگ کے پانچ میں پانچ گیا سننے آٹھ میں پانچ گیا تین اور تین میں ایک گیا دو بارہ سو تیس آیا مطلب یا تو بارہ سو تیس اس کا ایچ سیف ہوگا یا بارہ سو تیس کا کوئی فیکٹر ایچ سیف ہوگا ہاں ہے نا تو میرے بچے یہاں پہ جب آپ بارہ سو تیس پہ جاؤ گے تو بارہ سو تیس کے آپ کو فیکٹر کرنے پڑیں گے فیکٹر میں سمجھ لگ جائے گا اس لیے فیکٹر میتھر اس پہ ٹھیک تھا ڈیفرینس میتھر تھوڑا بیکار دیرے دیرے سپریکٹس سے سمجھ میں آئے گا چلو آسان سا سوال دیا جلدی بتائیے لپھی نہ مارنا میتھر چوننا کون سا تو آپ کو کہ سر سو اور ایک سو نمبے یعنی ایک سو نمبے ترنت آپ نے دس پکڑ لیا دس دھائیں سو دس گونیس ایک سو نمبے سر ایچ سیف کیا ہے دس ایچ سیف میرے پیارے بچو کیا ہے دس بتاؤ یہاں مجھے فیکٹر سے پیارا کیا لگ رہا ڈیفرینس ایک سو پانچ اور ایک سو بیس کا ڈیفرینس پندرہ تو پندرہ ساتھ ایک سو پانچ پندرہ اٹھ ایک سو بیس پندرہ دیرے دیرے ویسواس تو کرو دہریے نہیں رکھو گے پھر کامیابی کیسے ملے گی بھائی میرے بتاؤ جڑا ایک سو پیتیس دو سو پچیس کیا کرا جائے دیکھیں پہاڑے تو تھوڑے تھوڑے تو بابو یاد کر لینا پلیز اے بابو یہ وہ پندرہ نیمے ایک سو پیتیس ہاں نا یاد ہے کہ نہیں ہے پندرہ نیمے پندرہ ہوتا ہے پانچ گناہ تین دو سو پچیس کو لکھو گے پچیس نیمے دو سو پچیس پانچ کی پاور دو گناہ نو بھائی ایچ سی ایف کون سے سے آئے گا سر پانچ گناہ رہا لے لو تین کی پاور دو تین کی پاور تین تین کی پاور دو نو پنجھ پینتہ لیس ایچ سی پینتہ لیس اور ابھی تو ہمارے پاس option آنے بابو کہاں ڈر رہا ہو گئے یہ سب گھرشے کر کے لانے آپ کے ہومورک ہیں جو جو میں لکھ رہا ہوں بھی یہ سوال ہومورک ہے تاکہ آگے بڑھ جائیں یہ ہومورک ہے بابو یہ ہومورک ہے اچھا تین کا مجھے بتانا ہے سوری تینی سے پہلے دنیا نا یہیں آجائے میرے پیارے بچوں اب آئیے اس پہ تین سنکھیاں ہیں تین سے زیادہ سنکھیاں ہیں ان کا ایچ سی اپ کیسے نکال ہے تو دیکھئے ایک سو چوراسی دو سو تیس دو سو چیتا دیکھوئے اگر میرے بچے آپ کو بہت سارے نمبر دے رکھے یہ پہلا نمبر ہے یہ دوسرا نمبر ہے یہ تیسرا نمبر ہے یہ چوتھا نمبر ہے ہاں جی اب میرے بھائیوں ان کا ڈیفرینس لے لو ڈی ون ان کا ڈیفرینس لے لو ڈی ٹو ان کا ڈیفرینس لے لو ڈی ٹری اور ایسے اور ڈیفرینس لے لو پھر کیا کرنا ہے بڑی دھیان سے سمجھنا چطرائی والا کام ان سارے ڈیفرینس میں سارے ڈیفرینس میں جو سب سے چھوٹا ہے جو سب سے چھوٹا ہے یا تو وہ خود HCF ہوگا یا اس کا کوئی فیکٹر یا اس کا کوئی فیکٹر HCF ہوگا یا اس کا کوئی فیکٹر HCF ہوگا مطلب بہت سارے اگر نمبر ہے تو ان سب کا ڈیفرینس دیکھیں اور ان ڈیفرینس میں اس ڈیفرینس کو پکڑیے جو سب سے چھوٹا ہے ساروں کو نہیں پکڑنا بس ان کو دیکھنا جو سب سے چھوٹا ہے تو جو سب سے چھوٹا ڈیفرینس ہے یا تو میرے بھائی وہ خود HCF ہوگا یا اس کا کوئی فیکٹر سوال کے دور سمجھتے ہیں دیکھیں تھیوری کی کلاس نہیں یہ نا میت کی کلاس ہے ڈاٹا پہ سمجھ میں آئے گا بھائی یہاں ڈیفرینس نکالو دیکھو دو سو سے تیس زیادہ اور دو سو سے سولہ کم تو ملو ڈیفرینس آیا تیس اور سولہ چھالیس یہاں دیکھو گے تو بابو یہاں پہ بھائی ڈیفرینس کتنا آیا چھالیس ہاں جی تو سیم ہی آگیا تو سیم آگیا تو مت گھبرا ہو یا تو چھالیس فیکٹر ہوگا میرے بھائی یا چھالیس HCF ہوگا چھالیس کا کوئی فیکٹر چھالیس کا فیکٹر کرتے ہیں ایک گناہ چھالیس دو گناہ تیس اور تو کوئی فیکٹر نہیں بننے نہیں HCF ہو تھا بڑا نمبر تو بڑے کی تالاس میں لگتے ہیں چھالیس سے کیا رہی یہ نمبر چھالیس سے بھاگ ہو رہا ہے بھائی تو دیکھو چار چھک چھوڑیس چار چھک سولہ تو چھالیس سے بھاگ ہو رہا ہے یہ بھی چھالیس سے ہوگا یہ بھی چھالیس کیونکہ ڈیفرینس چھالیس چھالیس کا یعنی اس کا HCF ہی میرے بھائی چھالیس آگی کیونکہ بھاگ دے گا اس میں سوچنا ہی کیسا ہے دھیرے 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 باتیں بتائیں گے پیار نال سمجھائیں گے اب بڑائی آئیے میرے بھائی اب سیکھے دھرے دھیرے 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 کال ان پر پیپر کے سارے سوال اٹھا رہا ہوں گا دھیرے 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 ان کا ڈیفرینس کتنا ہے سر چونتیس اس کا کیا چونتیس ہے چونتیس سے بڑا سر بہت بڑا ہے دوستو سے پچپن بڑا اس کو مت لو کیونکہ ہمیں تو بہت سارے نمبر کے جب ڈیفرینس نکالے تو چھوٹا ڈیفرینس پکڑنا چونتیس آگیا اب سر ایک بات بتاؤ چونتیس کے فیکٹر وے ایک گناہ چونتیس دو گناہ ستر بلکل صحیح ہے سر اب ایک جان کی بات بتاؤ یہ کیسا نمبر ہے even نمبر تو یہ کسی اوڑ کو بھاگ دے گا نہیں دے گا یہ ایچ سی آگ نہیں یہ ایچ سی آگ نہیں تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی وسم سنکھیا جو ہے نا وہ کسی even نمبر سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگی یہ دھیان نہ کرا تو سترہ سے بھاگ دو بھاگ جا رہا کے نہیں جا رہا بتاؤ بھاگ جا رہا کے نہیں جا رہا بھاگ جا رہا کے نہیں جا رہا بس یہ بتاؤ ہاں سر بھاگ تو جا رہا بھاگ تو جا رہا ہے سر سترہ سے پہاڑے یاد کرلو میرے پیارے بچوں آگلے سب آپ نے گھر سے کرنے کل اس پہ تھوڑی تھوڑی چڑھائی چالو کریں گے چیزوں پہ فیکٹر کا سارے میتھر اپلائی کرنے پہلا سوال آجی اب میں لینگویج کے سوال سٹارٹ کرنا ہوں بھائی بہت تھنڈ سے تھنڈے دماغ سے چیزوں کو سیکھنا ہے بیچ ہے یوٹیوب سیشن نہیں ہے یہ دیکھئے سوال میں کہہ رہا بھی یہ وے سب سے بڑی سنکھیا گیاد کیجئے وے سب سے بڑی سنکھیا گیاد کیجئے دیکھ رہا کہہ جو سب سے بڑی سنکھیا گیاد کیجئے جو 245 اور 1039 کو بھاجت کرنے پر 5 سیس پر لاتا ہے کہتا فائنڈ دی لارجسٹ نمبر جب بھی لارجسٹ کی بات ہوگی مطلب ہائیسٹ کومن فیکٹر این ایج سیف کی بات ہو رہی ہوگی جو 245 کو اور 1039 کو بھاگ دے تو ریمنڈر 5 لارہ ہر کیس میں یہ میرے بھائی ہمارا سوال ہے آئیے سمجھے بھائیہ اب بھائیہ یہ بھائی 5 سیسول ہو جائے یعنی وہ جو نمبر ہے وہ 245 کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہا 5 سیسول آ دے رہا مطلب ایک چور میں 240 پون تے بھاگ ہو رہا ہوگا یا 5 سیسول آ رہا مطلب 1024 exactly ڈیوائیڈ ہو رہا ہو یعنی وہ بڑے سے بڑا نمبر چیز انیل بھائی سارے کے سارے آپ کو جو نوٹ سیکشن ہے casual app میں بیچ کا وہ پہ آپ دیماغ دوڑانے کا کام سرو ہمارا اور آپ کا یعنی ہمیں جو آمصر چیئے وہ ایسا نمبر چیئے جو اس کو بھاگ دے اس کو بھاگ دے تو نمبر ایسا لینا جو کریں آپ کو ٹھیک لے لیتے سار ڈیٹیل سول کریں یا آپ سن مدد مل جائی سر مل جائی اپشن دے اٹھاتے اگر ڈیٹیل سول کرنا ہے تو بھی آپ نے پاس تین میتھڑ ہے جو مرجی اگر مجھے فیکٹر میتھڑ کرنا ہو تو اسے میں لکھوں گا اسی یہاں دیکھئے پھر وہی فیکٹر والے میتھڑ کو اپلائی کر سکھانے کی کوشش کرنا کیا یہ پانچ سے بھاگ جائے گا نہیں تو سر جو بھی میرا HCF ہوگا یہ تو تیہ ہے کہ اس میں پانچ موجود نہیں آنکھ بند کر کے میں کٹ دوں گا کہ دونوں میرے option نہیں یہ دونوں میرے پیارے بچوں میرے option اب مجھے 8 16 میں چیک کرنا ہے کہ 16 سے بھاگ جارہا کہ نہیں جارہا اس میں تو دیکھو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا 16 چھان میں 16 64 سے بھاگ جارہا option بھی میرے آسر آئے نا دھو یوٹیوب پہ کمنٹ میں لگ رہے ہیں ہیلو پون ہرام خور تیری چاچی ہو پڑھ لے نا بتاؤ میرے بھائی کیا کسی بھائی کو کوئی دکت ہے میرے پیارے بچوں کسی بھائی بھین کو کوئی دکت ہے جی چکردھاری یاد جی کہ رہے یوٹیوب پہ پڑھانا پھر ہی پڑھانا ہم سے پیسے کیوں لے رہے بھائی کون پیسے لے رہا تجھ سے بھائی بیچ میں جو چیز لگاتار پڑھائی جاتی continue پڑھائی جاتی ہے آپ کے ماں باپ بھی تو اپنا روزگار کہیں کہیں تو اس کا حالہ بھی تھوڑی جو یہ تو بیسک پریکٹیکل آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا یا آپ اس بی جنتہ میں ہو جس کو بجلی بھی چیئے پانی بھی چیئے دیس بٹا گیر وہ نہیں ہوتا نا میرے بھائی تھوڑا سا پڑھے لکھو ہی بات کلیر ہے میرے بچے تو اس طریقے سے ہم option سے اس چیز کی لڑائی لڑیں گے تو میرے پیار بچوں آج میں اتنا ہی رکھتا ہوں کل class پھر رہے گی ھاڑھے نو سے گیارہ ٹائمنگ ہوگا اور آج میں نے بلکل بیسک چیزیں بتائی ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بچے اپنا feedback مجھے دیں کہ دس میں سے آپ مجھے کترے نمبر دینا پسند کریں آج جو چیزیں میں نے آپ کو پڑھ ہی اس کے اوپر تاکہ ہم آپ کی feedback کے آدھار پر اپنے اندر شدھار لا سکے اور اپنی چیزوں کو اور بہتر کر سکے اور آپ کے لئے کچھ نئے اور بہتر پیاس کر انہی سب بات ہو کسی ساتھ آپ سبی کا دھنیواد ملتے میرے بیرے شکریہ گھبرانہ نہیں ساتھ لگے رہنا ہم ہیں آپ کے ساتھ